وزیر دفعہ خاجہ عاصف نے کچھ دن پہلے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان تقریباً دیوالیا ہو چکا ہے عوام کو فوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا ایک تو مجھے پنجابی کا محاورہ یاد آیا کہ یار جہ تیری شکل چنگی ہے گل بھی چنگی کر لیں محاورہ میں نے خاجہ صاحب کے احترام میں تبدیل کیا ورنہ کہندے ہو شکل پہلی ہے تا گل بھی چنگی کر لیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا الٹ دیا ہے کہ بھئی شکل چنگی ہے تا گل بھی چنگی کر لیں بات جذبی طور پہ ٹھیک ہے عوام دیوالیا ہو چکے ہیں دیوالیا کا مطلب کیا ہے جب آپ گھر کے پانڈے بیچنے پہ تیار ہو جائیں گھر کا سامان بیچنے پہ تیار ہو جائیں جب آپ نے محلے میں ہر طرف کرز دینا ہو مقروض ہو تو عوام تو دیوالیا ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس دیوالیا پن کے سائز میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا اب ساتھ ہی یہ آپ بتانا بھول گئے کہ مدوک سال کی شرط لگائی ہے یہ ان کے جو باس ہیں نا ان کے آئیڈیل نواز شریف صاحب انہوں نے بھی پچھلے دن ہوئیے دانا پھینکا تھا مدوک سال کے بعد حالات مطبع دو سالتے کڑو لوگانو اتھاپی تھوپی دے کے دو سال تو گزارو پھر دو سال کا ایک اور دانا پھینکیں گے یہ جو ہے نا صرف کوئی ایک دو سال پکے کرنے والی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے دیوالیا تو عوام کپ کے ہو چکے ختم جس کے گھر کے پانڈے ٹینڈے بک رہے ہیں دیکھو گھر کے برطن بکنا کیسا ہے جیسے آپ اپنے قومی احساسے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ آؤٹسورس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آؤٹسورس کیا آؤٹسورس کرنا یا بیچنا یا ان کے شیرز بیچنا اچھا یہی جب ایک گھر پہ اپلائے ہوتا ہے تو وہ کیا ہے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اگر اس نے دو مندرییاں بنوائی ہیں وہ بیچ دے گا اور یہ قبریں چھپ چکی ہیں چھپ چکی ہیں تو لوگ تو دیوالیاں ہیں ٹھیک ہے خاجہ آصف جزوی طور پہ ٹھیک بات کرتے ہیں حضرت صاحب دوسری طرف ایکسپریس اخبار میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق عالمی بینک نے اس خچے کا اظہار کیا ہے کہ روام آلیس سال کے دوران چھبیس فیصد بلند شرع مہنگائی مزید ایک کروڑ پاکستانی خطے غربت سے نیچے دھکیل سکتی ہے مزدور کی دہاڑی میں پانچ فیصد جبکہ مہنگائی میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس میں کونسی نئی بات ہے اور میں اس سے بہت بتر دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ ہے دیکھو بات سنو ایک منافقت کفر سے بڑا جرم ہے منافقت ہم جن کے نام کے صدقے واری جاتے ہیں اس وقت ہمارے دھیان میں نہیں ہوتا کہ ان کی ہدایات پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں عجیب بات ہے ایک زمانے میں والچوکنگ ہوتی تھی حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے تو مکڑا کرتا تھا کہ تمہاری دو ٹکے کی جان کیا کر رہی ہے انہوں نے ان کی ہدایات اس پہ اب یہ ککھ بھی نہیں ہونا لکھ کے رکھ لو نحوصت کا اشتہار فرنٹ پیج پہ چھاپ رہا ہوں جیسے وہ نہیں تھا پہ چھان کو نواز دو وہ سمجھو وجہ صدہ بات آپ نے بیسیوں بار مریم سنا ہوگا کہ حضور کا ایک حکم ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کسی اور مذہب کے یا میں لادین بھی ہوتا تو قربان جاتا ہے اسے ایک جملے پہ اتنی بڑی وزڈم یہ کیا ہے یہ مداک ہے یہ کماغل سبحان اللہ کہ ایک معاشرے میں معاشرہ ہوتا کیا ہے پہلے یہ چلو معاشرہ نکلا ہے معاشر سے جو جانوروں کا بڑا ہوتا ہے جہاں معاشی جو وسائل ہیں ان کی تقسیم منصفانہ نہ ہو وہ معاشرہ رہتا ہی نہیں وہ دنگر خانہ ہوتا ہے وہ جنگل لما کوئی چیز ہوتی ہے اس ملک کے وسائل پہ کون نہیں جانتا کس کا کتنا کہاں قبضہ ہے دیکھو بات سنو جب بڑے بڑے یہ سرے پیلس ہوں یا یہ میں سمبولک بات کر رہا ہوں چونکہ ہی ہرے کی سمجھ میں آ جائے گا جب سرے پیلسز ہوں جہاں جاتی عمرے ہوں یا جہاں وہ پھلا نیٹم کا نیہ ہاؤس تو یہ تو وہاں تو پھر دوسری طرف جو اپنیاں اور کچھی آبادیاں ہوں گی تمہاری گاڑی کے ٹائر تبدیلوں تین کروڑ میں تو دنیا تو پھر چنگچیوں پہ دھکے کھائے گی یا پیدل دھکے کھائے گی یا زلیل ہوگی یہ حضور کے فرمان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں کوئی توازن ہے ہی نہیں کوئی سرپیر ہی نہیں ہے اور یہ ایکانومی ٹھیک کرنے چلیں کس کو بے وکوف بنا رہا تو تم نے آقا کا یہ فرمان نہیں پڑا خدا کی قسم میرا بلڈ پیشر ہائے ہو جاتا ہے جب میں اشتہار دیکھتا ہوں ڈائننگ ٹیبل کھانوں سے بھری ہوئی یا خدا کا واسطہ مجورٹی بچے جب آج کل تو غریب ترین گھر میں بھی ٹی وی ہے ٹکے ٹوکری کسوں بھی مل گیا وہ سوچتے ہوں کہ پرپردگار یہ کون بدبکت ہیں یہ ایک اشتہار ہے سنو ایک اتنی افطاری کر لی ہے کہ کوئی جگہ نہیں رہی بیٹی سن کے لاتی ہے کوئی چوکلیٹ وغیرہ اور یہ جملہ سن کے وہ واپس کھینچ دی ہے اپنی ٹری تو باپ باپ کہتا ہے نی 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 لاؤ میٹھے کی تو خاص جگہ ہوتی ہے اچھا یہ رمضان میں رمضان المبارک میں یہ ایک اشتہار چل رہا ہے حضور کا حکم کیا ہے اب بات سنو مسلمان ہونا کسی ڈیٹ اپ کا نام نہیں کسی خاص حلیے کا کسی دستار کا جبے کا نام نہیں رویے کا نام ہے حضور کا فرمان کیا ہے اگر پھل کھاؤ تو چھل کے باہر نہ پھینکو ممکن ہے پڑوسی کے بچوں نے وہ کس کے امدی ہو دو بھی مرو آپ نے فرمایا ایک بار یار منافق ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں فرمایا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے کوئی یتیم ہے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو اس معاشرے میں جہاں لاکھوں ایک اڑھ پادہ نہیں بائیس پرسنٹ اف اگریکلچر لینڈ بلانگس ٹو بان پرسنٹ پیپل جہاں ایک طرف یہ سارے ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا اس سے بتر ہوگا پلیز گیٹ ریڈی کیا کہتے کہتے زبان گھس گئی بنیادی جوہری تبدیلیاں جب تک نہیں لاتے تم یہ نہیں ہوگا حسن صاحب سابق چیئرمن ایف بی آر شبرزیدی نے پورٹ پاڈکاسٹ میں کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فائننشل کرپشن نہیں انٹیلیکشل کرپشن ہے دوری شہریت کے حامل سرکاری افسران سے جان چھڑائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا شبرزیدی صاحب کہا یہ میں نے بھی دیکھا ہے اور وہ بہت زبردست ہے بہت عالی ہے لیکن شاید ظاہر ہے ان کا فیل نہیں ہے یہ انٹیلیکشل نہیں ہے یہ مورل کرپشن ہے وہ پھر انٹیلیکشل آپ اس کو کہہ لیں لیکن بیسکلی آپ کا رویہ ہی غلط اور آپ کے اندر گندگی غلازت ہے اب میں نے سنا ہے یہ شبرزیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ حرام کھانے آتے ہیں جب یہ تھے سربراہ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں میں نے تجویز دی تھی جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ تئیس ہزار ملازمین کو گریجولی میں ریڈیوز کر کے پانچ پہ لے آنگا یعنی جہاں پانچ کی ضرورت ہے وہاں تئیس ہزار ڈکو اس ملک میں موجود ہے جاؤ کارپوریشن دیکھو جاؤ ریلوے دیکھو پی آئیے کا بیڑا گھرک کیسے ہو گیا یار جو ان کو لے کے ان کو کامیابی سے چلائیں گے وہ کو آسمان سے اتریں وہ ڈاکو نہیں ہیں بس اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم اس کا میں نے بیان پڑا تھا کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں بار بار کروں گا در فٹے مو گھٹیا پنجابی فلم کا ڈائی لاؤگ لگتا ہے تم اپنے پرسنل سٹاف میں اپنی ریکوارمنٹ سے زیادہ ایک بندہ نہیں رکھتے یا لاہور کارپریشن یا سالے ڈرم میں اٹھا کے دیکھو خود تم نے ایک فالتو بندہ نہیں رکھنا تمہیں دو ڈرائیور چاہیے چار چاہیے چھے چاہیے تم ساتھ مانی رکھو گے اب شبر زہدی صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی ایک رسپیکٹیبل آدمی پروفیشنل آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ تئیس ہزار ملازم مچے میں نے خود سنا ہے یہ ڈکے مارنے آتے ہیں میں نے کہا گھر بیٹھو تنخواہیں لو ٹائم پہ ریٹائر ہو جاتا دفعہ کرو اصل ریکوارمنٹ کتنی پانچ ہزار بندہ ڈک کو کتنا بھرتی کیا ہوا ہے تئیس ہزار وہ خدا کا خوف کرو وہ جتنا بھی ہے وہ صرف تنخواہیں نہیں پھاڑ رہا وہ پاکستان کی ایکانومی کی بھی چیر پھاڑ کر رہا ہے اوپر حصے بخرے کیسے ہوتے ہوں کہ مجھے اچھا تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو میں چیختا ہوں نا کہ بنیادی جہری تبدیلیوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جو برضی کر لو یہ کوجیاں رننا دی طرح گھر کا سارا گند کالین کے نیچے سب ڈرامے ہو رہے ہیں کوئی بامانی بات اس حکومت کو آئے پتہ نہیں کتنے موجود لگتا ہے سو سال بیٹ گیا ہے لیکن چلو جتنے بھی ہفتے دن پیتے ہیں ایک بات میں نے ایسی نہیں سنی جس کے اندر کوئی گن ہو کوئی گہرائی ہو کوئی وزنم ہو عوام دوستی ہو سوال نہیں پیدا ہوتا یہ ریلوے پی آئیے یہ آپ کی سٹیل میل باقی سارا کیا ہے یہ یہ سب گھنڈا گردی اور بدماشی کی بینٹ چڑے ہیں کبھی یہ ٹھیک چلتے تھے اور مجھے اب بتاؤ جو لوگ ان کو خریدیں گے وہ تو میرے اور آپ سے تو مریم بہت سے آنے ہیں وہ کھانٹے کا سعودہ کریں گے وہ within no time ایسے turn around کر کے رکھنے کے سارا کچھ کیوں وہ جادوگر ہیں چار آنکھیں دمیں ان کی سینگیں سر پہ نہیں دل میں ایک شور کہ جتنے لوگوں کی ضرورتہ اتنے ہیں اور لوٹ مار باندھو ادھر جانے دو یہ اپنی بیروکرسی اٹھاؤ ان کا مایار زندگی دیکھو کتنے فیصد لوگ ہوں گے جن کو بیوی کی طرف سے یا اپنے باپ کی طرف سے دولت ملی ہوگی بتاؤ مانا کھے کھانا دیتے مجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں کوئی ہنڈڈ پرسنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا لائف سٹائل ان کے دورے ان کی آنیاں جانیاں ان کے بچوں کی ایجوکیشن اور یہ اور وہ ہاؤ اندھے نہیں اندھے نہیں سب پتا ہے موٹرک کی ہے چونکہ میں اس کا میں اس کی گردن بر اوٹ سکتا ہوں لیکن میں تو خود اس کاروبار میں شامل ہوں میں کیسے کروں گا سو شبر زہدی صاحب نے جو بات کی ہے اور میں ڈے وان سے اس کو اور طریقے سے کر رہا ہوں انٹلیکچول میں تو اب بھی نہیں کہتا ہے انٹلیکچول کیا ہوا یہ مرل کرپشن ہے وہ چکے زبان ان کا شعبہ نہیں ہے شبر حالانکہ اہل زبان ہیں ہم تو پنجابی ٹھا گئے لیکن بہرحال یہ انٹلیکچول شنٹلیکچول نہیں ہے یہ مرل کرپشن ہے انہوں نے کی مل کی یہ کوئی بڑے انٹلیکچول ہے نہیں چونکہ یہ خود چور نہیں تھے نہ انہوں نے ان کا ارادہ تھا کوئی بس انٹلیکٹ کہاں سے آ گیا اس میں مجھے ایک کام کے لیے دس بندے چاہیے میں پانچ سو بندہ ہزار بندہ رکھنوں اس میں انٹلیکٹ کہاں سے آ گیا اس پہ بدنیتی ہے اخلاقیات قضوف اور گندگی ناپاک روحیں بہت کوئی ٹھیک آسے صاحب